موسیقی سامین ہمارے آج کی بلٹن کی اہم ترین موضوعات بلوچ میسنگ پرسنز ڈے اور سانیہ ڈننک یعنی ریاستی دیشتگردی کے خلاف سے ہے ہمارے آج کی نیوز بلٹن میں حسیبہ بلوچ کی درد بری دل دیلانے والی آواز بھی شامل ہے ان سب خبروں کی تفصیل آپ ہمارے بلوچستان سے متعلق خبروں میں سن سکتے ہیں زاکر مجید کے پاکستانی آرمی کے ہاتھوں اگوا کو گیارہ سال مکمل شال میں اتجاجی مظاہرہ پاکستان کی بلوچستان میں بربریت باقاعدہ بلوچ نسل کشی میں تبدیل ہو چکی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ زاکر مجید نے پاکستانی درندی کے سامن سر تسلیم خم نہیں کی ہے بی این ایم غیر ملکی ماہرین نے بلوچستان میں کرونا وائرس کی پلاو کی تشویشناک حد تک اضافے کی پیش گوئی کی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے 71,23,000 افراد متصر اور 4,6,770 سے زیادہ افراد حلاق آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبر تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ سے سانیہ تربت کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاجی مظہروں کا سلسلہ جاری ہے پیر کے روز برمش یک جہتی کمیٹی کی طرف سے خوزدار، سراب، نوشکی اور ناچ اور کلی عبداللہ میں احتجاجی مظہری کیے گئے پیر کے روز خوزدار شہر میں عوام کی جانب سے منسپل کمیٹی سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو بازار سے ہوتے ہوئے آزادی چوک پر اختتام پذیر ہوا جہاں مظہری نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا مظہری نے دنک واقعی کے ملزمان کو سزا دینے سمیت بلوچستان بھر میں ڈیتس کارز کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا خوزدار کے علاقے اور ناچ میں سانے دنک کے خلاف ریلی نکالی گئی اور مظہرہ کیا گیا مظہرین سے مقررین اور دیگر شرکانیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برمش بلوچ اور اس کی والدہ کی قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے انصاف کی تقاضوں کو پورا کیا جائے اس کے علاوہ سانیہ کے خلاف کلی عبداللہ، سوراب، ناصر آباد اور بارکان کے علاقے راڑے شم میں عوام کی جانب سے اور جبکہ نوشکی میں نیشنل پارٹی کی طرف سے احتجاجی مظہرہ کیا گیا سانے دنک کے خلاف آج قلات، ڈیرہ غازی اور نوشکی میں احتجاجی مظہرہ کیے جائیں گے پنجگور کے علاقے چتکان میں نامالو مسلح افراد نے پاکستانی خفیہ ایجنسی ایم آئی کے ایک اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے ہلاک ہونے والے ایم آئی آفیسر کی شناخت محمد خان کے نام سے ہوئی ہے حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے آٹھ جون کو بلوچ مسنگ پرسنس ڈے کے موقع پر بلوچ لاپتہ افراد کے لوحقین نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا یہ مظہرہ بی ایسو آزاد کی لاپتہ رہنما زاکر مجید بلوچ کی جبریگو مشدگی کو گیارہ سال مکمل ہونے پر کیا گیا یاد رہے زاکر مجید بلوچ کو گیارہ سال پہلے آٹھ جون سال دوہزار نو کو پاکستانی خفیہ اداروں نے مستم سے لاپتہ کیا تھا جو تاحال لاپتہ ہے احتجاجی مظہرے میں لاپتہ افراد کے لوحقین اور دیگر مقاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاج میں دبائی سے لاپتہ اور بعد ازاں پاکستان کے حوالے کیے جانے والی راشد حسین بلوچ کی والدہ پانچ سال سے لاپتہ جہانزیب کمرانی اور اسی سال لاپتہ ہونے والے حسن کمرانی اور حزباللہ کمرانی کے لوحقین نے شرکت کی احتجاجی مظہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے لاپتہ بلوچ افراد کو منظر عام پر لانے اور عدالتوں میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا مظہرین نے لاپتہ افراد کی تصاویر اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر مختلف ناری درج تھے لاپتہ افراد کے لوحقین نے اپنے پیاروں کی تصاویر زمین پر رکھ کر ان کے ارد گرد سوال یا نشان لگا کر سوال کرتے رہے کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں مظہرے کے دوران لاپتہ حسان کمرانی کی ہمشیرہ حسیبہ کمرانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر دوسری گر میں ہمارا بچہ ہمارا بائی لاپتہ ہے اور پہلا گر جسے ایک مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے میں اسی گر سے میں وہی افیکٹی ہوں میری گر میں پہلے بھی میرا ایک بائی شہید ہو چکا ہے اس کی مسخ لاش پنگ دی انہوں نے اب میرا بائی آسان کمرانی اور رضو اللہ کمرانی چھو بیس چودہ فیبرری دوہ در بیس کو جو مہ کے دن جبری طور پر دوبارہ سے تشت جبری طور پر انہیں لے کے گئے ہمارا کیا ابھی تک ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے میں نے فائی آر کٹوائی میں دردر گئی جب میں گر سے نہیں کرتی ہوں مجھے لوگوں کی نظریں چھپتے ہیں ہم ایسی کروں سے نہیں اٹھ کے ہاتھ دیں ہم کیسے تکلیوں سے ہمارا مطالبہ ہے ہمارے بائیوں کو ریاں کیا جائے انہیں پاس ہے ہاں پر زاکر جان کو گیارہ سالوں رہے اس کی ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی اس انتظار میں ہم خوشیاں نہیں مناتے ہم سوک کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا میرے بھائی کو اس بھولا کو ریاں کیا جائے میرے بھائی پریسٹرن یونیورسٹی میں کانی بنم کا بی بھی اکر رہا تھا میں صرف اسیبہ نہیں رہی میں برزانہ ہوں میں وہاں رنگ ہوں میں برمش ہوں میں بلوجستان ہوں احتجاجی مظہرے کے دوران دبائی سے لا پتہ کرنے کے بعد پاکستان کے حوالے کیے جانے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوج کی والدہ نے اپنے بیٹے کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا اسے دوران ٹویٹر پر میسنگ پرسنس ڈے کا ہیشٹیک ٹرینڈ بھی کرتا رہا بلوج آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوج نے میسنگ پرسنس ڈے کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹس ایک تھریڈ میں کہا ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے ہزاروں بلوجوں کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا ہے اس امید پر کہ وہ بلوجستان کے وسائل کا مکمل استحصال کرنے کے اپنے ماسٹر پلانگ کی راہ ہموار کر دے گی اس نے سوچا کہ بلوج قوم کے ساتھ اس کے غیر انسانی سلوک سے وہ بلوج مضاہمت سے چھٹکا رہا پائے گا بلوج رہنما نے لکھا کہ اپنی قیام سے ہی پاکستان انسانی حقوق کا سب سے بڑا استحصال کرنے والا رہا ہے انیس سو اکیتر کا واقعہ خود واضح ثبوت ہے اس طرح پاکستانی فوج نہ صرف بلوج قوم کی دشمن ہے بلکہ دستخط کنندہ ہونے کے باوجود بنیادی انسان حقوق کی دانستہ خلاف ورزی کرنے والا ملک بھی ہے آزاد پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوج نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلوج تحریک کو کچلنے کے لیے مسلسل فقریہ ڈینگی ماری ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوجستان میں پائی جانے والی تمام مسخشدہ لاشوں اور ہر دوسرے دن اغوا کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوج کے مطابق اغوا کیے گئے تمام سیاسی یا سماجی کارکن طلبہ یہاں تک کے عام لوگ ہیں جن کا واحد جرم بلوجستان کی آزادی کی حمایت کرنا تھا ابتدائی طور پر پاکستان کی بربریت کا مقصد چند بلوج قوم پرستوں سے نجات دلانا تھا اب یہ ایک مکمل نسل کشی میں بدل گیا ہے بلوج نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے آٹھ جون کو بلوج میسنگ پرسنس ڈے کے موقع پر کہا کہ زاکر مجید بلوج نوجوانوں کے موثر آواز اور بالغ رہنما ہیں انہوں نے بلوج طلبہ سیاست میں نمائی کردار ادا کیا ان کی جمہوری جدجہد اور فکری پختگی سے خائف پاکستان نے انہیں دن دھاڑے اٹھا کر زندانوں کی نظر کر دیا پاکستان کی تنگ و تاریخ ٹورچر سیلوں میں اسیرے کے باوجود زاکر مجید کے فکر و فلسفے کے پیرکار بلوجستان کے ہر کونے میں ان کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں گیارہ سال گزرنے کے باوجود ادم بازیابی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ زاکر مجید نے پاکستانی درندگی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کی ہے اور وہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے گوادر میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف آل پارٹیز نے پورٹ روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بند کر دیا احتجاجی کیمپ میں مختلف پارٹیوں کی کارکنان اور مقامی رہنماؤں نے شرکت کی احتجاجی کیمپ میں خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہے مظہرین کا کہنا ہے کہ پورٹ سٹی میں بجلی کی روزانہ غیر اعلانیہ بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ سے گھرے لسارفین سمیت کاروباری لوگ سخت پریشان ہیں سیاسی پارٹیاں اور عوام ایک مہینے سے سراپا احتجاج ہے مگر ذمہ داروں کو پرواہ نہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بلوچ سٹوڈنٹس کانسل اسلام آباد بلوچ سٹوڈنٹس کانسل ملتان بلوچ ایڈوکیشنل کانسل بہاولپور اور بلوچ ایڈوکیشنل کانسل کراچی نے اپنے مشترکہ بیان میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ہٹ درمی اور طلبہ کو درپیش مسائل کو نظر انداز کر کے آن لائن کلاسز کے اجرا اور بھاری بھر کم فیسوں کی ادائیگی کو طالب المون سے نائنصافی قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت بلوچستان وفاقی وزارت تعلیم اور دیگر ذمہ داران سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی فیصلے کو منسوخ اور مستحق طالب المون کے فیسوں کو معاف کر کے طالب المون کے مستقبل کو تاریخ ہونے سے بچایا جائے مذکورت انظیموں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپنے فیصلے کو منسوخ نہیں کرتی تو مجبورا ہم احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے اور اس سلسلے میں آج بروز منگل نو جون کو کراچی پریس کلپ کے سامنے سپیر بھوکھر تالی کیمپ لگائیں گے نصیر آباد کے علاقے بابا کوٹ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے خاران کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص برکت اللہ کو شدید زخمی کر دیا ہے جو زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے سبی کے علاقے ناری بینک کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ہب میں مختلف واقعات میں دو افراد حلاق اور خاتون سمیت دو زخمی ہو گئے ہیں ورڈ میں کارو لٹنے سے ایک بچہ حلاق اور خاتون سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص حلاق جبکہ سریاب روڈ سے ایک لاش برامت ہوئی ہے بلوچستان کے سابق صوبہ وزیر سردار درمحمد ناصر کئی دن تک کرونا وائرس میں مبتلا رہنے کے بعد کراچی کے ایک نجے ہسپتال میں وفات پا گئے ہیں سردار درمحمد ناصر کی میت تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے دکی لائے جائے گی بلوچستان کے مزید دو ازلا میں کورونا کے مقامی منتقلی کے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ ازلا کی تعداد ستائی سے بڑھ کر انتیس ہو گئی ہے جہاں سے متاثرین سامنے آئے ہیں جن دو نئے ازلا سے کورونا کے متاثرین سامنے آئے ہیں ان میں آوران اور صحبت پور کے ازلا شامل ہیں کورونا وائرس کے پیش نظر کوئٹا کی سرکاری دفاتر میں ماسک پہنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے کٹ پتلی صوبہ حکومت نے اس سلسلے میں نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا جس کے مطابق سرکاری دفاتر میں کسی کو بھی ماسک کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی وبائی امراض کے پھیلاؤ کا جائزہ لینے والے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی ریپورٹس میں بلوچستان کے حوالے سے خوفناک پیش گوئیاں کی گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹری کے ماہرین کے مطابق بلوچستان یونیورسٹری کے ماہرین نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا تخمینہ لگایا ہے جس کے مطابق سخت لوکڈاؤن کی صورت میں چھ لاکھ افراد متاثر اور پانچ ہزار امواد کا خدشہ ہے جبکہ جزوی لوکڈاؤن میں پچپن سے ساٹھ لاکھ افراد متاثر ساٹھ ہزار امواد ہو سکتی ہیں یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید چار ازار سات سو اٹھائیس کیسز اور پینسٹ امواد رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چار ازار اکسو نوے جبکہ علاق افراد کی کل تعداد دو ازار اناسی ہو گئی ہے اور چونتیس ازار تین سو پچپن مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں دنیا بر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتر لاکھ تیس ازار ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں چار لاکھ چھ ازار سات سو ستتر ہو گئی ہیں سعودی عرب میں کورونا وائرس کے شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ علاقتوں کی کل تعداد سات سو بارہ ہو گئی ہے جبکہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اپنے ملک کو کورونا پری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ریک اسکارٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسے شعائد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چین کورونا وائرس کے قلاب کسی محسر ویکسین کی تیاری میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے دنیا کے عرب پتی شخصیت بل گیٹس کے پلائی ادارے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے برطانیہ کی آکسپورڈ یونیورسٹی کے ماتے تیار ہونے والے کورونا وائرس ویکسین کے لیے پچھتر کروڑ ڈالرز دینے کا اعلان کیا ہے یہ رقم ویکسین کی تیس کروڑ ڈوز کی پرامی کے لیے استعمال کیے جائیں گے کراچی کے علاقے لیاری میں ایک پانچ منزلہ کستحال بلڈنگ گر گئی ہے جس کے ملبے تلے دب کر چھے اپراد علاق اور متعد زکمی ہو گئے ہیں زکمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیبر پکتونکوا میں بابے کیبر کے مقام پر آل پیراویٹ اسکولز اسوسییشن نے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بازوں پر کالی پٹیاں باندھی تھی اور آتوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے تھے جس پر مختلف قسم کے نعرے درجتے مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیراویٹ اسکولز اساتذہ کا معاشی قتل عام بند کیا جائے اور ملک کے دیگر شعبوں کے طرح پیراویٹ اسکولز کے ساتھ مالی مدد کیا جائے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف جامعات کے طلبہ نے حکومت ایچ ای سی اور وزارت تعلیم سے مطالبہ کیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو سمسٹر رہ گئے ہیں ان کی پیس ماپ کی جائے اور آن لائن کلاسیں قتم کی جائیں یا سب کو اس کی سہولت دی جائے طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم اتجاج کے لیے نہیں آئے لیکن ہمارے جائز مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے دوسری طرف آئر ایڈوکیشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتیانات کے پرموٹ نہیں کیا جائے گا اور نائی آن لائن کلاسز کو قتم کرنے سے متعلق کوئی اقامات جاری کیے گئے ہیں البتہ اس حوالے سے پالیسی بنائی جاری ہے کہ امتیانات کیسے منقت کرنے ہیں ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مزید قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنہ نے کہا ہے کہ یہ پیشکش ایرانی وزارت کارجہ کے ترجمان عباس مسوئی نے توار کے روز کی امریکہ اور ایران کے درمیان تعاون کا یہ شاز و نادر پیش آنے والا واقعہ ہے بارتی ریاست اوڑیسا میں ایوییشن انسٹیٹیوٹ کا ایک تربیتی تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے تیارے میں سوار کاتون ٹرینی پائلٹ اور ٹرینر علاق ہو گئے ہیں دوسری طرف انڈونیشیا کے جزیر جاوا میں اتوار کو تربیتی مشک کے دوران ایک ہیلیکپٹر گرنے کے واقعے میں چار سپائی حلاق اور پانچ دیگر زکمی ہو گئے ہیں لیبیا میں کلیپا پیلڈ مارشل کلیپا اپتر کے زیر قیادت قومی پوج نے پیر کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ وفاق حکومت کی اسکری تشکیل کے زیر انتظام ایک پوری آرٹلری کمپنی کو تباہ کر دیا گیا ہے جس میں ترک ساکتہ تین آوٹسر توپیں دو پوجی ٹینک اور اسلے سے لیس چھ اسکری گاڑیاں شامل تھیں مشرقی شام میں اپتے کی شام ایک نامعلوم تیارے کے عملوں میں کم از کم بارہ ایران نواز جنگجو حلاق ہو گئے ہیں شامی مبسر گروپ برہ انسانی حقوق نے کہا ہے کہ اپتے کی آدھی رات سے قبل ہونے والے آٹھ پیزائی عملوں میں دیارے ایزور کے مشرقی علاقے میں بارہ ایران کی اور اپگان جنگجو حلاق اور ساز و سامان سمیت گولہ بارود تباہ ہو گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ پلسطین کے مغربی کنارے پر اسرائیلی ریاست کے خودمکتاری امریکی قومی سلامتی کو تباہ کر دے گی یہودی ڈیموکریٹک کانسل کے ممبروں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ یکترپہ طور پر پلسطینی ارازی پر اسرائیلی قبضہ کتے کے مستقبل کو کترے میں ڈال دے گا اولیمپک اپیشل پائر اولیور بیکرز نے کہا ہے کہ ٹوکیو اولیمپک گیمز آئندہ برس نہ ہوئے تو پھر کبھی نہیں ہوں گے پائر اولیور بیکرز کا بیلجیم کے ایک اکبار سے گپتگو میں کہنا تھا کہ آج اور کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ ٹوکیو اولیمپک کا آگاز آئندہ سال 23 جولائی کو ہونا ہے لیکن ایسا نہ ہوا تو پھر یہ گیمز کبھی نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہمارے آج کی بلٹن ختم ہوتی ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے